تو سیکھا میں نے دینا دینا کیسے دینا ہاں سیکھا میں نے دینا میرے ہم دم جی بھائیو دینا پہنچ کے آپ کی جی ٹی روڈ پہ ہی اس بورڈ پہ نظر پڑے گی روتاس فورڈ اس کو آپ نے دیکھنا ہے سامنے اس کے بلکل ہی انٹرنس ہوگی روتاس فورڈ کے روڈ کی آٹھ کلومیٹرز پہ آپ چلیں گے تو سیدھے آپ پہنچ جائیں گے بلکل قلعہ روتاس پہ چلی چلتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا سین ہوتے ہیں اسلام علیکم جی اکیل آن لائن سے اکیل حاضر آپ کے سامنے بھائی جن بھائی آپ کا آج پہنچ چکا ہے اکیل آ روتاس یہاں بھی کافیر سے بہت چکر لگا ہے میرا تو سوچ رہا تھا ویلوگ بنانے کے لیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں سین کیسے ہیں پہلے تو بڑا خوبصورت تھا اللہ کرے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو تو چلو بیٹھ جو عبداللہ تھوڑا جاگے ہو بیٹھو آپ بھی سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں جو آٹھ کلومیٹر کا راستہ آپ نے تائے کرنا ہے دینہ سے کلے تک بلکل کارپیٹ روڈ ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوتی ہاں مطلب کبھی کبھار تو ہو ہی جاتا ہے کتوں والی بھوک لگی ہے بھائی پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر باقی ویلوگ بنائیں گے مچھر ہی مچھر نکلیا ہے تو سب سے پہلے وزٹ کرتے ہیں رانی محل کا جو کہ شہنشاہ اکبر کی رانی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا یہ رہا رانی محل رانی محل چار کمرہ پر مجتمل تھا ابھی تو صرف اس کا ایک ہی کمرہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ہے انہی تین کمروں کا نقشہ جو بھی موجود نہیں ہیں لیکن ان کا نقشہ ان کی جو بنیادیں ہیں ابھی بھی وہیں کی وہیں ہیں اسی رانی محل کے بالکل اپوزٹ سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ رہی حویلی مان سنگھ مان سنگھ تھا شہنشاہ اکبر کا جرنیل اس کے نام پہ وہ حویلی بنائی گئی تھی ابھی اس کے بعد ہم وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیسی حالت میں ہے موسیقی 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 یہاں پہ دالت لگا کرتی تھی پہلال پہ یہاں پہ کچھ جوڑے ہی نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پہلے پیسے ہوا کرتے تھے ابھی کسمیں کھائی جاتی ہیں کہ میں تمہارے پہ لیا نہیں رہ سکتا یہاں مارانگیں کٹھے دوبار درانگیں کٹھے یہ مارانگ سنگھ کی ہیویلی کا ٹاپ بھی ہوئے بھائی یہاں سے آپ کو کلہ اور کلہ آگیا بلکہ پورا گاؤں ہی نظر آ جائے گا جی ابھی ہم جائیں گے اس جیل میں جو کہ شیر شاہر سوری نے جنگی قیدیوں کے لیے تعمیر کروائی تھی پندرہ سو اکتالیس میں بنائے جانے والا یہ کلہ کلہ روتاس شیر شاہر سوری کے کہنے پہ رجعت اندرمان نے بنوایا تھا شیر شاہر سوری پہلی دہا جو خطہ پٹھوہر کی زمین پہ آیا تو یہاں پہ اورنزیب بارسے کی حکومت تھی کچھ لوگ شیر شاہر سوری کے خلاف تھے کچھ لوگ اس کے حمایتی تھے تو جو لوگ اس کے حمایتی تھے انہوں نے تقریباً بارہ سال کے عرصے میں یہ کلہ تعمیر کیا اسی ڈیوریشن میں وہ اس کے لیے جنگیں بھی لڑتے گئے یہ کلہ بھی بناتے گئے اور آج یہ کلہ یونیسکو کے مطابق ہے اس کلہ کو ایشیا کے پانچ بڑے اور مضبوط کلوں میں سے ایک کرا دیا گیا ہے چل دیواروں کو دیکھیں مجھے حروم کے گانا یاد آگے ہیں جو یہاں پہ شوٹ ہوا تھا یہاں پہ مختلف شوٹنگ ہوتی رہتی ہے مختلف فلموں کی مختلف ایڈز کی مختلف یہاں پہ شوٹنگ ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو دکھانی ہے وہ نیتے جو غار اگر آپ کو نظر آسکیں یہ غار اس وقت کے لیے ہوتا تھا جب یہاں پہ کوئی جنگ کا سینہ آن ہے جنگ کا خطرہ ہے تو جو اہم لوگ ہوتے تھے سلطنات کے وہ یہاں سے اپنے سیف زون میں جا سکتے تھے باہر اگر کوچ حملہ کر دیتی ہے تو یہ ایک ان کے بھاگنے کی جگہ ہوتی تھی ان کے چھپنے کی جگہ ہوتی تھی یہاں سے نکل کے وہ لوگ اپنے سیف زون میں جا سکتے ہیں اور یہ ہے جی سوہیل گیٹ یہ دروازہ شیرشاہ سوری کے دور حکومت میں کی گئی پتھروں کی چنائی کی بہت یمدہ مثال ہے اس دروازے کا نام جنوب مغربی بجھ میں مدفون ولی بزرگ سوہیل بخاری کے نام پر رکھا گیا ہے اس کے اندرونی اور بیرونی محراب کے اوپر خوبصورت پر نہائیت امدہ سورج مکھی کے طرز کے پھولے راستہ کیے گئے ہیں دروازے کے درمیان گزرگاہ میں وقفے وقفے سے ایک بڑی محراب بنائی گئی ہے اور اسی دروازے کے اوپر والی منظر کو شیرشاہ سوری کے اجائب کاری یعنی کی میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا دیکھرو آپ کو میں دوسری طرف کلے کی لے کے جاتا ہے جہاں پر میوزیم ہے جہاں پر شیرشاہ سوری کے اور اس کی جو بیریاں تھی ان کے جو سپاہی تھے ان کے مجسمیں وہاں پر موجود ہیں وہاں پر لے کے جاتا ہے لیکن میں نے سنیا کہ میوزیم بند کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے ان کو گرانٹس نہیں ملتے ان کو فنڈس نہیں ملتے جس طرح انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ وہاں پر تارے لگا دیا جائیں ہوفپولی جلدی تارے کھل جائیں گے جلدی حالات بہتر ہوں گے حکومت بھی اللہ کریں سوچیں کہ اس پبلک پلیس کو اس شعفکار کو بچانے کے لیے یہاں پر مزید ٹوریزم کو بحال کرنے کے لیے کوئی تھوڑا سا خرچہ کریں تھوڑا سا پیسہ لگائیں بڑی بہترین جگہ ہے آپ لوگ بھی آئیے گا اپنی فیملی کے ساتھ آئیے گا دوستوں کے ساتھ آئیے گا آپ میں سلویاں بنا سکتے ہیں لوگ تو شوٹنگ بھی کرتے ہیں آپ کو پڑھتا ہوگا مختلف فلمیں شاید آپ نے دیکھیں ہوں اور ٹرامیں آپ نے دیکھیں ہوں یہاں پر شوٹ ہوتے ہیں ہاں پر شوٹ ہوتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دوبارہ سے اپنا بہتارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ